امپورٹڈ حکومت کی انتقامی کاروائیاں سین میں اپوزیشن ریڈر حلیم عدل شیخ لہا سے گرفتار سادہ رباس نے مربوض سیل کارول رہنما پی جی آئیک ہوتل سہر آسد میں لے لیا نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا گرفتار کی سی سی ٹی وی فٹیج بولیوز نے حاصل کر لی حلیم عدل شیخ کی بیٹی نے باپ کی گرفتاری کو اغباق قرار دے دیا کہا والد کی جان کو خطرہ ہے انہیں کچھ ہوا تو میں ان تمام افراد کو بے نکاب کروں گی جو اس کے پیچھے ہیں حلیم عدل شیخ کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رہنماوں کی شدید مضمت راجہ اظہر نے کہا ان کا مقصد عمران خان کے سپائیوں کو خاموش کرانا ہے حلیم عدل شیخ جھکنے والے نہیں عمران اسماعیل بولے خدشہ ہے حلیم عدل کو سندھ حکومت کے گھنڈوں نے اغبا نہ کر لیا ہو کسی قسم کا نقصان ہوا تو ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی میں اپنی اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بلکل اسلام آباد کی جورسٹکشن ہے جہاں سے مجھے عرص کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹول پلاہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور عطر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے بارال مجھے سبہو نہیں کیا عدالت میں پیش ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی یہ مجھے اندر بند کر دیں یہ مجھے جان سے مار دیں یہ کچھ بھی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے شہباز سرکار حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والوں سے خوف زدہ آزادی اظہار رائے کی دشمن امپورٹڈ حکومت نے صحافیوں کو نشانے پر لے لیا سینئر صحافی عمران ریاض خان اسلام آباد ٹول پلازا سے گرفتار اٹک منتقل عمران ریاض خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت نے رکھی ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر سمات صبح دس بجے ہوگی عدالت نے آئی جی کے نمائندے کو طلب کر لیا